اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو کیا حال ہیں خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے لے کر آئے ہوں آئل فری ریسیپی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کولیسٹرول اور ٹرائی گلیس رائیڈ یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں جو کہ اکثر بیماریوں کی وجہ بنتے ہیں جب ہم کوکنگ کرتے ہیں تو اس میں آئل کی وجہ سے ہمارا کولیسٹرول اور ٹرائی گلیس رائیڈ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے آج میں آپ کے لئے لے کر آئے ہوں کہ انڈا ہاف فری بغیر آئل کے جو ہے اس کو تیار کیا جائے ہم نے آئل فری کوکنگ کی تو اس پہ سوچا ہے کہ ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی بن جائے ابھی آپ نے دیکھا کہ توا جس پہ کوئی آئل نہیں تھا تھوڑا سا پانی ڈالا اس کو جب وائل ہونے لگا تو اس میں ہم نے انڈا ڈال دیا اب یہ آئل فری کوکنگ یعنی بغیر آئل کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈا آپ کے سامنے بلکل تقریباً تیار ہوا چاہتا ہے صرف دو منٹ میں آپ کا یہ انڈا تیار ہو جائے گا اور آپ اس کو بلکل آرام سے کھا سکتے ہیں اس میں بلکل آئل ہے ہی نہیں یعنی یہ ہیلدی فوڈ میں یہ شمار ہوگا یہ انڈا آپ کے لئے تیار ہے بلکل اس کو بس طوے سے ہوتا رہے ہیں صرف ایک سے ڈیڑھ منٹ میں جائے وہ انڈا تیار ہو جاتا ہے آپ نے دیکھا کہ آپ کے سامنے صرف پانی میں ہے ہاپ فرائی انڈا آپ نے تیار کیا ہے اس کو کھائیں ہیلدی رہیں فٹ رہیں سہت مند رہیں توانہ رہیں تو اس آئل کو جو کہ تمام اکثر بیماریوں کی جڑ ہے اس کو نکالیں اور ہیلدی فوڈ کھانا شروع کریں جو آئل فری کوکنگ آپ کر کے دیکھیں تو ہم نے اس میں دیکھا بہت ساری ڈیشیز ہم نے بنائی ہیں تو انشاءاللہ ان قریب دوسری ڈیشیز کی بھی ویڈیو آپ کے سامنے لے کر آئیں گے بہت شکریہ دوستو آئل فری کوکنگ کریں اور آپ کو معلوم ہے کہ اس چکنائی ہی اصل وجہ ہے جو کہ ہارٹ کی بیماری اور شگر کی وجہ بنتی ہے تو آپ اس کو ختم کریں آئل کو اور صرف آئل فری کوکنگ کریں اب دیکھیں کہ انڈا ہاف فرائی آپ کے لئے بلکل تیار ہے اس کو اب بس آگ ختم بند کریں اور تویس اس کو اتار لیں اور پھر آپ مزے لے کر اس کو کھا سکتے ہیں تینکیو ناظرین ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے گا بہت شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اپنا خیال رکھئے گا اپنے دوستوں کا اپنے محول کا خیال رکھئے گا موسیقی موسیقی موسیقی